بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بکٹی یوٹیوب چینل میں ہوں مفتی بلال احمد قادری ذو الحجہ کی ابتدائی دس راتوں کا خاص عمل اللہ کی قسم زندگی کی ہر مراد حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ العزیز الحمدللہ ذو الحج کا مبارک مہینہ شروع ہونے جا رہا ہے اس میں چاہے ایک دو دن ہی باقی رہ گئے ہیں اور ذو الحج کا مہینہ بہت ساری عظمتوں اور برکتوں کو ساتھ لے کر آتا ہے جیسے کہ اس کے اندر سب سے بڑا جو ہے وہ حج کا مہینہ یعنی اس کے اندر حج ہوتا ہے پھر قربانی ہے تو ہم نے الحمدللہ حج کے ذو الحجہ کے وضائف کے والے سے ایک پلیلیسٹ بنائی ہوئی ہے جس کا نام ہے ذو الحجہ کے وضائف تو آپ میری پلیلیسٹ پر جا کر وہاں پر چیک کر سکتے ہیں اس میں تمام چیزیں ہیں اور اسی طرح قربانی ہے قربانی کے مسائل کے والے سے بھی پلیلیسٹ ہے قربانی کے مسائل اس کے اندر قربانی کے الحمدللہ تمام مسائل کا احاطہ کیا ہوا ہے تو اگر وہاں آپ کو ضرورت ہو تو وہاں ہمارے چینل پر جا کے پلیلیسٹ پر کلک کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں تو آج کی جو ویڈیو کے اندر عمل شیئر کرنے چاہ رہا ہوں اللہ کی قسم اس لیے کہ ابتدائی دس راتیں اتنی خاص ہیں اتنی خاص ہیں کہ قرآن مجید کے اندر مراد مفسرین محدثین اور جتنے گزریں وہی فرماتے ہیں کہ ان دس راتوں سے مراد ذلحجہ کی ابتدائی دس راتیں اور ان دس راتوں کے اندر اگر ہم خاص عمال کریں خاص وظائف کریں خاص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والے چیزیں کریں تو اللہ تعالیٰ ہمیں وہ کچھ ادا کرے گا ہماری مرادیں پوری کرے گا حاجات پوری ہوں گی اور جو ہم مانگیں گے اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے گا پھر چاہے رزق ہو چاہے مال ہو چاہے شادی کے حوالے سے ہے چاہے گھر میں سکون کے حوالے سے ہے چاہے خیر و برکت کے حوالے سے ہے چاہے کروبار کے حوالے سے کسی بھی حوالے سے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے تو کونسا عمل ہے اس ویڈیو کے نشے کروں ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا چینل کے اوپر نہیں آتے چینل کو سبسکرائب کر کے بھر لیکن کے بٹن کو دوبار لیں تاکہ سرکھی آنے والی تمام نیٹس ویڈیوز آپ کو بروک مل سکیں انشاءاللہ آج جو آپ کے سامنے عمل شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ عمل آپ نے محض الحجہ کی پہلی دس راتوں میں کرنا ہے انشاءاللہ ان دنوں میں یعنی اس راتوں میں اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام مرادیں حاجتیں پوری ہوں گی بڑی سے بڑی مشکلات پرشانیوں سے انشاءاللہ نجات ملیں گی رزق میں کربار میں گھر میں مال میں اولاد میں انشاءاللہ برکت ہوگی اولاد بھی انشاءاللہ نیک صالح ہوگی اور جن کی اولاد نہیں اللہ تعالیٰ ان کو نرینہ اولاد سے انشاءاللہ نوازیں گے عمل کی عمل یہ آپ کی سکرین کیوں پر آ رہا ہے زلحجہ کی ہر رات یعنی پہلی جو دس راتیں ہیں عید کی رات تک ہر رات قرآن پاک کی ایک صورت صورت القحف ٹھیک ہے پندرہ سپارے کے ہافت میں آتی ہے صورت القحف یہ آپ نے ہر رات کو آپ عشاء کے بعد سے لے کے صبح فجر سے پہلے پہلے تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں عشاء کی نماز کے بعد سے لے کے فجر تک آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں کسی بھی وقت ایک مرتبہ پڑھنی ہے دس پندرہ بیس منٹ ادھا گھنٹہ گھنٹہ ہی لگ جائے لیکن اس کے فائد اتنے زیادہ ہیں کہ آپ دس دن لگا لیں اور پھر اس کے بعد دیکھیں کہ رب کی ذات آپ کی وہ ویہاجات مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ وہ آپ کی مشکلیں پرشانیاں حال ہوں گی کہ آپ ان کو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں تو اول آخر ایک تسبیح آپ دروشیف کی پڑھیں اور ایک مرتبہ صورت القحف پڑھیں اور پانی کا گلاس ساتھ رکھیں دم کریں بہت بہترین عمل ہے اور ان دس راتوں کو ضرور خاص بنائیں ان راتوں کی انشاءاللہ نوافل بھی ذکر کریں گے خاص نوافل بھی آپ ان کو ادا کریں تو یہ تھی آج کی ویڈیو میٹ کرتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہوگی اس کو لائک کیجئے فیملی فرنٹ کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندے تب تک کے لیے اللہ حافظ